ٹراما سینٹر راؤنڈ دا قلاب چوبیز گھنٹے سرویس دے رہا ہے پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا تین کنزکٹیو ڈیز میں ایک ایشو ہوا جو ہزار گنجی والا چمن بلاسک تھا پھر مستوں کے ساتھ ایکسیڈنٹ کیس تھے تینوں دنوں میں ہمارے ڈاکٹرز چوبیز گھنٹے ہی آن سروی کرتے رہے ہیں جو رات گزری ہے اس سے پہلے جو سیڈلائٹ ٹاؤن میں بلاسٹ ہوا ہے جس میں چار ہمارے جوان شہید ہوئے بارہ کے قریب زخمی تھے اس میں ہماری ٹیم نے سرو کیا پوری سرویس دی رات مشرقی بائی پاس خالق آباد پولیس ٹیشن کے ساتھ فائرنگ کیس میں تین انجیرڈ لائے گئے تھے اب وہ انجیرڈ جب پہنچے ہیں وہاں گنشاٹ کے ان کے ساتھ کوئی پچاس کے قریب پچاس سے بھی زیادہ لوگ تھے جو انٹر ہو گئے آپریشن تینٹر میں اب وہاں ہمارے ڈاکٹرز کو سپیس بھی نہیں ملتی کہ ڈاکٹرز وہاں کوئی کام کر سکیں پولیس ٹوٹل ہی ناکام جو انہوں نے میری ڈی آئی جی صاحب سے ملاقاتیں ہماری ہو چکی ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی اُس دن جب یہ سیڈلائٹ ٹاؤن والا واقعہ ہوا آئی جی صاحب کو تشریف لائے تھے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی کہ ہماری سیکورٹی پرابلمز آ رہے ہیں ڈاکٹرز کا قصور کیا ہے آخر ڈاکٹرز جو یہ ٹراما سنٹری سپیشلی جو آپ کو سرف کر رہے ہیں رات بھی آپ دیکھیں کہ یہ تو علیدہ قصہ ہے جو میں اب بیان کروں گا آپ دیکھیں دونوں ان کے پیشنٹس ٹیبل ہیں وہ جب لائے گئے تھے ان کے چیس سے اور ایبڈمن سے ایسے خون نکل رہا تھا جس طرح فوارہ بہتا ہے ابھی آپ جا کے دیکھیں دونوں سٹیبل ہیں میرے کارڈک سرجن تھورسک سرجن آرثوپیڈک نیورو سرجن انہوں نے رات دیڑھ بجے میں خود رہا دیڑھ بجے موجود رہا اب وہ جیسے پیشنٹ لائے ہیں پچاس کے قریب انٹر ہوئے ہیں انہوں نے وہی تھوڑ پھوڑ اور ڈاکٹروں کو گالیاں ماں کی بہن کی دینے شروع کر دی کہ جلدی ہی کریں آپ ہمیں سپیس دیں جلدی ہمیں روڈ پہ تو آپریشن کرنے والے نہیں ہیں ٹراما سنٹر میں آپ ابھی پہنچیں ڈاکٹر موجود نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ بات کریں کوئی اور سلسلہ ہے ہمارے ساتھ بات کریں میڈیسن کا پرابلم آ رہا ہے آپ کو اس کو بڑی مصیبت سے میں نے ڈی سی صاحب سے حالوال کیا پھر انہوں نے ڈی سی صاحب نے فورس بیجی ہے پھر ان کو دکے دے کے باہر نکالا ہے ان کی ویڈیو ہمارے پاس کلپس موجود ہیں وہ جو انٹر ہوئے ہیں پچاس سے زیادہ لوگ تھے تھیٹر میں آپریشن تھیٹر آپریشن تھیٹر میں انٹر ہو گئے ٹیبل پہ کوئی ٹیبل پہ سوار ہے پیشنٹ کے ساتھ لگا ہے چھوڑ نہیں رہے ڈاکٹرز کو کہ ہمیں کوئی وے ملے راستہ ملے کہ ہم پیشنٹ کو منیج کر سکیں تو ایک تو میری اپنے جو بھی میرے بلوچستان کے ہم صرف بلوچستان میں تو سرو نہیں کرے سندھ کے لوگ درنجن میں ایکسیڈنٹ ہوئے وہ ہمارے پاس کیس پڑے ہوئے افغانستان کو سروس دے رہے ہیں وہاں کے لوگ آ رہے ہیں تو یہاں کے بھی میں اپنے بھائیوں سے جتنے بھی میرے آپ کے توسط سے جو میرے بلوچستان کے پورے پاکستان کے بھائی ہیں ہم سروس دے رہے ہیں ہم نے قصور آپ لوگوں کیا کیا تاکہ میں اپنی آواز ان تک پہنچاؤں کہ کائنڈلی اس وقت ذرا تھوڑا آپ ڈاکٹروں کو سپیس دیا کریں تاکہ ڈاکٹرز آپ کو سروس مہیا کر سکیں اس معاملے میں کافی دفعہ میٹنگز ہماری ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ٹراما سنٹر میں پچھلے دفعے ڈاکٹرز ہرتال پہ چلے گئے تھے ان کو میں نے منا لیا کہ اس دفعہ آپ چھوڑ دیں رات پھر ٹراما سنٹر بند ہو گیا تھا انہوں نے بند کر دیا تھا ان کی بڑی مہربانی ہے پھر میں نے گدارش کی اپنے کنسلٹنٹ سے کہ وہ کنسلٹنٹ میرا روزہ یہاں سہری کرنے کے بعد گیا ہے افتار کا پروگرام تمام ٹراما سنٹر کے ڈاکٹرز کا وہاں موجود ہے افتاری وہاں کرتے ہیں آپ ایڈرنڈم بلینڈلی وہاں چیک کر سکتے ہیں آئیں آپ میڈیا کے دوست ہیں بھائی ہیں ہمارے کسی وقت بھی آکے وہاں چیک کریں آپ کو ٹراما سنٹر میں یہ سلسلیں ملے گی اب اس کے باوجود بھی ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں یہ مین ایشو تھا جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا آپ کے توسط سے ان کو ان کی کوئی میٹنگز ہماری بہت ہو چکی آئی جی صاحب سے لے کر اس دن میں نے پرسنلی ریکویسٹ کر کے چیف سیکٹری صاحب کو ڈی جی نیب کو دعوت دی تھی ٹراما سنٹر کی وہ تشریف لائے تھے وہاں سیکورٹی کے ایشوز ڈسکس ہوئے اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا اس کے بعد یہ مسحب تین چار دفعہ ہو چکا تین چار دفعہ مسحب ہونے کے باوجود پھر شنوائی نہیں ہوئی رات یہ نیا واقعہ ہے اب ٹراما سنٹر بنتا صبح جا کے میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کر کے رات پیشنٹ تاکہ سفر نہ کرے میں نے کہا ہم اپنے اسٹیٹ سے بات کریں گے اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کریں گے جو ہماری عوام ہے کہ کائنڈلی ہمارا جو کوئی قصور ہے ہمیں بتایا جائے اب ان کے پیشنٹ ہم نے منیج کی ہے اتنی ان کی بد کلامی بد زبانی ڈاکٹروں کے گریبان سے پکڑنے کے باوجود دونوں پیشنٹ سٹیبل ہیں ان کے ابھی کوئی بھی دیکھ سکتا ہے ایک انجیکشن دو روپے کا ان کو باہر سے خریدنے کی ضرورت پیش نہیں آئی وہ ان کو مہیا کیا گیا ہے تو یہ آج میری پریس کانفرنس کا سارا جو مدا تھا وہ یہی تھا کہ میں آپ بھائیوں کو بتا سکوں کہ آپ کے توسط سے کوئی سٹیٹ والے یا آئی جی صاحب ہمارے ڈی آئی جی یا دوسرے جو پولیس کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں تاکہ یہ حرکت میں آئے اور ان کو تحفظ مہیا کیا جائے نہیں تو یہ تراما سنٹر پھر بند ہو جائے گا یہ جب ڈاکٹرز کام کرنا چھوڑ دیں گے یہ ان کو تالے لگا دیں گے اس کے بعد سرویسز ختم ہو جائیں گی اس میں میرے آپ کے کسی کے بھی بھائی بھانجا یہ تو ایکسیڈنٹ ہے بلاس ہے یہ دہشتگرد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر بھی جنگ لڑ رہے ہیں سردوں پہ پہ لڑ رہے ہیں سب چیز ہو رہی ہے تو ہمیں پرابلمز یہ آ رہے ہیں تو کائنڈلی اس کو آپ اتنا ہے ہائی لی آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہائی لائٹ کریں ہماری اس میں مدد بھی کریں تاکہ یہ جو لنگڑا لولا ایک چل رہا ہے وہ تو میں اس کے پیچھے اس کے بیک کیا ہے کیسے یہ وجود میں آیا کیا ہوا میں اس کے پی ماضی میں نہیں جاؤں گا جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے تاکہ یہ سرف کر سکے یہ سرویسز دے رہا ہے اور آئی جی صاحب سے لے کر جو انہوں نے یہ جنازے پہ بھی اس چیز کو ڈسکلورز کیا بعد میں بھی آئی جی صاحب نے ان کے ڈی آئی جی صاحب نے کہ سرویسز ہمیں باقیدہ مل رہی ہیں سرویسز بات ملنے کے باوجود ہمیں سرویسز تو دے رہے ہیں آپ بھی تو سرویسز دے نہ گئے سیکورٹی جو مہیا کی گئے چار پانچ لوگ ہیں چار پانچ لوگ پولیس والے ہیں جو چار پانچ پولیس والے نہ کافی ہیں یہ نہ گیٹ بند کر سکتے ہیں یہ جب پورا جتھا آتا ہے ان کے اٹینڈنٹ کا تو ان کو کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا یہ رات مصحب اس لیے ہوا ہے رات راما سنٹر بند ہو گیا تھا اب ہم نے پیشنٹ کی جان بچانے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی میں ڈیڑھ بجے میں ریزیڈنس میری ریزیڈنس شیخ زاید میں ہے میں ایک بجے ریزیڈنس شیخ زاید سے رات کو آیا ہوں ان سے ریکویسٹ کی ہے کھلوایا ہے سرجری ہوئی ان کی دونوں اللہ کے فضل سے سٹیبل ہیں پیشنٹ ان کے پھر میں نے ان کو ایک اپلیکیشن بھی موو کی ہے کہ ان کے ان کے مار پاس کلپس ہیں سیسی فوٹیج ہیں ہمارے پاس تاکہ جو ان کو تاکہ سزا مل سکے جو ان کے مین کارپریٹ اور گلٹی ہے میڈیا کو یہ کبھی بھی نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کو میڈیا کو اجازت نہ دیں آپ ہمارے بھائی ہیں اور جس طرح میں آج آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں آیا ہوں اپنا عمدہ بیان کیا ہے تو آپ نے صحیح بات کی کہ آپ کے توسط سے یہ تمام چیزیں پہنچیں گی جتنے بھی آپ کے دوست اگر مجھے یہ آج کوئی جانتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں ان سے پوچھیں میں نے چوبیس گھنٹے کے لیے ان کو بتایا چوبیس گھنٹے کسی وقت بھی آکے ہاسپیٹل کی ٹراما سینٹر کی ویکنسز بتائیں نہ کہ آکے میری تعریف کریں اور آئی لائٹ کریں آپ ویکنسز بتائیں تاکہ آپ کے توسط سے اس چیزوں کو میں گورنمنٹ سے اسٹیٹ سے لے کر ان کو کریکٹ کر سکوں رہے گا سوال یہ ایمرجنسی کا اب ایمرجنسی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ سے صرف یہ ریکویسٹ میری آبائی ہے بلکل آئے کوئی رکاوٹ آپ کو نہیں ہے ہر وقت آپ آسکتے ہیں اس وقت جب رش ہوتا ہے اب جس طرح چار چار پانچ پانچ پیشنٹ ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو کچھ میڈیا کے دوسر ہمارے بہت جلدی یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں انٹریو بھی کر لیں اور ہمیں کچھ تصویریں منہ دیں تو وہ صرف ڈاکٹرز ان کو یہ منہ کرتے کہ تھوڑی دیر رک جائے کہ پیشنٹ کو اسٹیبل کرنے دیں میں نے آپ جس طرح بتایا رات ایک سویسائٹ کا کیس تھا جس نے سویسائٹ کیا ہے وہاں اس نے اپنے آپ کو یہاں رکھ کے بلٹ انجری تھی آپ دیکھیں کہ میں نے کہا فوارے کی طرح نکل رہا تھا اس کا بلٹ اب ویڈن سیکنڈ ویڈن سیکنڈ ہمارے جو اکتارسک سرجن تھے تھرکٹمی تھرکٹمی کر کے اس کو بند کر دیا اس کی جو وین تھی یا شریان تھی جس سے بلٹ لان اب اس میں اگر ہم انٹریو دینے شروع کر دیں یا آپ لوگ اس پہ کوریج دیں گے تو ڈیلے ہو جائے گی صرف یہ ہے باقی ہمارے دل میں کوئی نہیں اپنے دوستوں کے کہ آپ لوگوں کو ہم روک رہے ہیں کہ اس چیزوں کو نہ پہنچائے آپ لوگوں کو اجازت ہے جس تھوڑا سا صبر کر لیا کریں باقی وہی پیشن اسٹیبل ہو کے بیڈ پہ آ جائے گا ہم آپ کو انٹریوز بھی دے دیں گے آپ ان کی کوریج بھی کر لیں ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے چوبیس گھنٹے راؤنڈ دا کلا آپ اجازت سے غیر متعلقہ کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا آپ نے جس طرح کا فوکل پرسن ہے ہمارا ترجمان بھی ہے تو ایسی کوئی بھی مومنٹ ہو آپ ان سے رابطہ کر لیں میرا نمبر چوبیس گھنٹہ کلا ہے آپ کے دوست میرے ساتھ رابطے میں ہیں کانٹیکٹ میں ہیں راؤنڈ دا کلا جب بھی ہو مومنٹ وہ پچھلے جو ماضی کی کوئی آپ نے بتایا کوئی ہوگا اس طرح لیکن میرا صرف ارز اور فرض آپ کا بنتا ہے میرا ایک ارز تھا کہ جب بھی ایسا کچھ سلسلہ ہو جائے تھوڑا اجلت نہ کریں آپ جو چیز کہیں گے وہ مہیا ہو جائے گی آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی آپ کا جو جو ایک بائی کا بائی نے کیا وہ دونوں بورڈ بھی میں لگا دیتا ہوں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی نہ کوئی آجدہ روکے گا جو ہو گیا وہ ماضی کی بات ان کے اپلیکیشن آپ نے ان کو دے دی انہوں نے مجھے اپلیکیشن دے دی اور آپ آکے کل میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے انکواری بٹائی انکواری رپورٹ آئی دونوں کو میں نے وارڈ سے شفٹ کر دیا ایک کی سمریم لوگوں نے موو کر دی وہاں سے شفٹ کرنے کے ٹرانسفر کرنے کے لئے بی ایم سی کوئی بھی دوستہ کے گل دیکھ سکتا دیکھیں دیتو دیکھیں دیتو وارڈ میں جو آپ نے وہ آپ نے مجھے بلکل وربل کمانڈ تھی آپ لوگوں کی وربل تو آپ نے بتایا تھا مجھے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اپلیکیشن نہیں تھی اس کے بعد آپ لوگوں نے بھی پرسوٹس کو نہیں کیا غلط نہیں بولوں گا نہ مجھے یاد ہے نہ آپ لوگوں نے اس کو پرسوٹس کیا ہے اگر اب بھی آپ جس طرح میں نے اس پر کاروائی کیا ہے جو دنیا کی تھی میڈم اکسہ مجھے ابھی تک یاد ہے ان کے اپلیکیشن تھی اب بھی اگر آپ اس کی پرسوٹس کرنا چاہتے ہیں کل تشریف لائیں گیارہ بجے انکواری بٹا کے اس کا سب اضالہ ہوگا آپ تشریف لائیں میں غلط نہیں کہوں گا میں نے سب صحیح بتا دی آپ یہ آپ کے ساتھ ہوگا یہ آپ کے ساتھ ہوگا اور ہماری بھی آپ کے ساتھ پوری پورا آپ کے ساتھ تعامل رہے گا صرف بس یہی ہوگا کہ عرض یہ ہے کہ اسی وقت ذرا جلدی میں تاکہ ہم منیج کر سکیں کہ پیشنٹ کو پرابلم نہ آئے باقی آپ انٹریو ہمارا کریں میرے ڈاکٹرز کا کریں ان کی پکس لیں اس کے بعد جو ڈیٹیل لیں کیونکہ اگر وہ اسٹیبل ہو کے آئیں گے بھی تو وارڈ میں آپ کے سامنے ہوں گے جتنے مریض ہوں گے آپ کے سامنے ہوں گے یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے میرا دکٹر آزم بابر ایڈیشنل ڈائریکٹر اگر آپ کو دکٹر آزم بابر ایڈیشنل ایم ڈی آپ نے ہزار گنجی بلاسٹ کے دن اگر آپ کو یاد ہو یہاں پہ میڈیا والے اگر جو دنیا اے ایر وائی یہ سارے ان کو میں نے ایکسس دی تھی ویڈیوز بنی ہے وارڈ کی آئی سیو کی میرے آفیس میں میں نے ان کو بٹایا سارے دن میں نے اپنا آفیس ان کو کھول کر دی میڈیا کو بالکل ہماری ایکسس ہے ہماری صرف ایک یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چیزوں کو ہمیں صرف اتنا کمپائل کرنے دیں تاکہ ہم آپ کے سامنے وہ جلد بازی میں کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ بعد میں اس کی کلیفکیشن میں ہمیں بھی کنفیوجن ہوتی آپ کو بھی تو صرف جسٹ ہمیں اتنا سپیس دیا کریں کہ ہم وہ چیزوں کو کنکلوٹ کر کے آپ کے سامنے رکھیں